اوم شیگنی شاہے نمارد رہے دوستو آپ سبھی کا میرے چینل ودکتہ ایس لو جر میں سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نئے سال کی یعنی دوہزار چوبیس کی سب سے بھاگشالی پانچ راشیوں کی جانکاری دینے جا رہے ہیں جن کے لیے یہ نیا سال بہت ہی شیش رہنے والا ہے پورا سال ان کے لیے بے حد ہی شب رہے گا کیونکہ گرہوں کی استطیق ان کے لیے بہت ہی شیش لا ملنے کے یوگ بنا رہی ہے دوستو نئے سال کی شروعات ہی دیکھیں لکشمی نارائن یوگ شش راجیوگ آدتے منگل راجیوگ اور بھدھا دتے راجیوگ سے ہونے جاری ہے وہیں سال کے بیچ میں شنی بھی اپنی چال میں پریوتن کریں گے اور یہ پریوتن بہت ہی شب رہنے والا ہے ان پانچ راشیوں کے لیے ان بھاگشالی راشیوں میں سب سے پہلی جو راشی ہے وہ ہے میش راشی میش راشی کے جاتکوں کے لیے نئے سال یعنی جنوری سے لے کر دسمبر تک بہت ہی خاص رہنے والا ہے نوکری پیشہ لوگوں کو پدونتی ہوگی پرگتی کا لاب ہوگا کارے شیطریں بہتر پردشن کرنے کا موقع ملے گا وہیں ویپاریوں کے لیے بھی یہ سال کافی اچھا رہنے والا ہے گرہوں کی استطیق ان کے لیے بہت ہی شیش رہے گی چھاتروں کے لیے بھی یہ سال بہتر رہے گا ساتھ ہی جن کا بیوہ نہیں ہو رہا ان کی بیوہ کے یوگ بنیں گے اور جن کو سنتان سکھ نہیں مل پا رہا تو ان کو نشد ہی سنتان سکھ کی پرابتی ہوگی کل ملا کر میش راشی دوہجاہ چوبیس کی بہت ہی بہت ہی لکی راشی مانی جاریے دوسری جو بھاگشالی راشی ہے وہ ہے کرک راشی کرک راشی کے جاتکوں کے لیے بھی جنوری سے دسمبر تک کا مہینہ بہت ہی شیش رہنے والا ہے کریئر میں اچھائیا پرابت ہوں گی ترقی اور پدو نتی بھی سمبب ہے بیپاریوں کے لیے بھی یہ ہے ورش نیویش کے لیے بہت ہی سفل رہنے والا ہے چھاتروں کے لیے بھی یہ ہے سال بہت ہی اچھا ہے اس سال میں انہیں اپنے ہر وشے کو سمجھنے میں سفلتا ملے گی ساتھ ہی ساتھ کرک راشی کے جاتکوں کے لیے دیکھیں دھنلاپ کے یوگ تو بن رہے ہیں ساتھ ہی سنتان سکھے اور پتھ پرابتی کے بھی بہت اچھے یوگ بنے ہوئے ہیں دوستو تیسری جو راشی ہے وہ ہے سنگ راشی سنگ راشی کے جاتکوں کے سب ہی کاریے میں سفلتا ملے گی ارثک جیون میں تھوڑے خرچے بڑھیں گے لیکن دھن کی کہیں سے بھی کمی نہیں ہوگی رکا ہوا دھن واپس ملے گا کرجوں سے مکتی ملے گی ویدیش جانے کی اچھا رکھنے والے چھاتروں کو بہت ہی پریاس کے بعد ہی سفلتا ملے گی اور ساتھ ہی دامپتی جیون آپ کا اچھا بیتے گا سنگ راشی کے جاتکوں کے لیے سنتان سکھ کے بہت اچھے اور پربل یوگ بنے ہوئے دوہجار چوبیس کی لکی راشیوں میں سے ایک مانی جاری ہے سنگ راشی آپ اپنے پیشیور جیون میں بہتر کرنے میں سفل ہو پائیں گے یہ سال آپ کے لیے لکی رہے گا اگلی جو راشی ہے وہ ہے تلہ راشی تلہ راشی کے لیے بھی دوہجار چوبیس بےہدی شبر مانا جارہا ہے کریئر میں انکول فلپرابت ہوں گے ویپار کر رہے جاتکوں کی کسی گپت شروت سے دھل لاب ہوگا آپ دھارمک کارے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے چھاتروں کے لیے بھی اس ورش کا مدھے بھاگ سب سے بہترین ہوگا اس دوران ودیارتھی اپنا اچھا پردشن کر پائیں گے تلہ راشی کے جاتکوں کے لیے جنوری سے اپریل تک کا مہینہ بہت ہی شب رہنے والا ہے آپ کو بہت اچھے اور پربل سنتان سکھ کے یوگ بنیں گے اور اس کے بعد سال کے آخر میں آپ کو بہت اچھے یوگ بن رہے دوستو اگلی جو راشی ہے وہ ہے ورشک راشی ورشک راشی کے جاتکوں کے لیے بھی یہ سال بہت ہی شیش رہنے والا ہے بیجنس میں آپ کو اپار سفلتہ ملے گی ان کی آرثی ستیتی مجبود ہوگی لیکن نوکری کرنے والوں کے لیے پینام سامانے رہنے والے ہیں چھاتروں کو اس ورش شکشہ میں کامیابی ملے گی ودیج جا کر پڑھائی کرنے کا افسر بھی پرابت ہو سکتا ہے ورشک راشی کے جاتکوں کے لیے سانتان سکھ کے بہت اچھے یوگ بنے ہوئے دامپتے جیون آپ کا بہتر رہے گا اور ساتھ ہی آپ کو کوئی گھڑنیو سپرابت ہو سکتی ہے دوستو یہ ہیں دوہجار چوبیس کی بےہد ہی مطلب لکی راشیاں ان کو دوہجار چوبیس میں ان کی وشیش منوکامنا پوری ہو سکتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری جانکاری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر جرور کریں آپ سبھی کو اوم شیگنی شاہے